موسیقی اور جن کا جاننا ہر مسلمان پر بہت ضروری ہے تو چند چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی کرنے کی وجہ سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے جیسے کئی سارے سوالات ہوتے ہیں کہ روزہ دار کوئی چیز کھالے یا پی لے یا پھر روزہ کی حالت میں جمع کر لے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے سوال ہوتا ہے کیا روزہ دار کا روزے کی حالت میں دانت اکھڑ گیا اور اس سے خون نکل آیا اور وہ خون اس کے پیٹ میں چلا گیا حلق سے نیچے اتر گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے سوال ہوتا ہے کہ کوئی شخص پاغلپن کی وجہ سے کہہ لیجئے یا دیبانپن کی وجہ سے کہہ لیجئے دوسرے کا تھوک یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پے لکر نگل جائے تو کیا سر ہو جاتا ہے اسی طرح سے کوئی رنگین چیز ہم نے موہ میں رکھی رنگین دھاغا کہہ لیجئے یا رنگین کپڑا کہہ لیجئے اور اس رنگین دھاغے یا رنگین کپڑے کا رنگ ہمارے موہ میں رہ گیا اور ہم اس کو نگل گئے تو کیا سر ہو جاتا ہے اسی طرح سے کوئی روزے دار روزے کی حالت میں عورت کو بوسہ دے یعنی عورت کو چومے یا کسی عورت کو گلے لگائے یا عورت سے مباشرت کرے اور انزال ہو جائے یعنی کہ اس کی منی نکل جائے تو کہ روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے کوئی شخص جان بوز کر الٹی کر لے اور الٹی مو بھر کے ہو جائے تو کہ روزہ ٹوٹ جائے گا تو یہ سارے سوالات ہیں ان کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں مگر ہم جو خاص خاصے ان کو بیان کریں گے تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے یہ جو میں نے ابھی سوالات ذکر کیے تھے ان سارے سوالوں کے جواب بہار شریعت جل نمبر ایک اور حصہ نمبر پانچ صفحہ نمبر ایک سو سولہ اور ایک سو سترہ پر ان تمام سوالات کی تفصیب موجود ہے آپ وہاں سے بھی پڑ سکتے ہیں اور یہاں بھی سن سکتے ہیں صاحب بہار شریعت فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں روزے دار جان بوجھ کر کچھ کھالے یا کچھ بھی پی لے یا جان بوجھ کر روزہ یاد ہونے کہ باوجود وہ جمع کر لے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اب جان بوجھ کر کیا ہے تو اس میں کفارہ بھی لازم ہوگا کفارے کی تفصیل کیا کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے بتا دیں گے اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر بھول کر اس نے کھا پی لیا یا بھول کر اس نے جمع کر لیا تب تو اگر بھول کر ایسا کیا ہے بھول کر کوئی شخص کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر شرط یہ کہ بھول کر کھا پی رہا تھا اچانک سے یاد آیا تو فوراں اگل دے اس کھانے کو یا پانی پی رہا تھا تو پانی اگل دے فوراں دوسرا سوال جو کیا تھا کہ کسی شخص کا روزے کی حالت میں دانت اکڑ گیا اور خون اس کے گلے سے نیچ اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو ہاں اگر کسی شخص کا روزے کی حالت میں دانت ٹوٹ گیا اور خون بہت سارا نکلا اور اس خون کو نگل گیا وہ تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ خون کتنا تھا خون اتنا نکلا کہ جو اس شخص کے تھوک پر غالب آ گیا اور وہ نگل گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اور خون بہت ہلکا سے نکلا ہے کہ تھوک اس خون پر غالب ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح سے ایک سوال یہ کیا کہ کوئی پاگل دوسرے کا تھوک یا اپنا ہی تھوک نگل جائے تو تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کہ کوئی شخص دوسرے کا تھوک نگل جائے یا اپنا ہی تھوک آپ اپنے ہاتھ پر نکال کر پھر اس کو چاٹ لے اور نگل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا حالانکہ ایسا کوئی کرتا نہیں اگر ایسا کر لیتا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح سے موں میں کوئی رنگین کپڑا یا رنگین دورا کسی نے اپنے موں میں رکھا اور اس کا رنگ اس کے موں میں رہ گیا اور وہ اس تھوک کو نگل گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اس تعلق سے ہر وہ چیز جو موں میں گھلنے والی ہے جیسے کہ شکر ہے گوڑے ہے ان چیزوں کو موں میں رکھا اور موں میں گھل گئی اور وہ تھوک کو نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اس کے آگے چلیں کوئی شخص روزے کی حالت میں عورت کو گلے لگائے یا عورت کو چومیں یا عورت سے مباشرت کرے اور اس حال میں انزال ہو جائے یعنی اس کا مادہ منویا یعنی کہ منی نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا اسی طرح کوئی شخص جان بوچ کر الٹی کر لے یعنی اپنے ہاتھ ڈال کی گلے میں الٹی کرے یا کوئی ایسی چیز استعمال کرے جس سے الٹی ہو جائے اور اس کو روزہ دار یاد ہو کہ میرا روزہ ہے پھر بھی اگر وہ ایسا کام کرتا ہے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا جبکہ اس کو الٹی جو ہے مو بھر کے ہوئی ہو اور اگر مو بھر کے الٹی نہیں ہے بہت تھوڑی سی الٹی ہوئی ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا اور اگر ہاں اس نے جان بوچ کر تو الٹی نہیں کی مگر اپنے آپ سے الٹی آگئی جی مطلب آیا کچھ بات ہوئی اپنے آپ سے الٹی آگئی تو اب ایسی صورت میں چاہیں تو مو بھر کے الٹی ہوئی ہو یا تھوڑی سی الٹی ہوئی ہو روزہ نہیں ٹوٹے گا آخر میں ہمیں ایک مسئلہ بہت ضروری جس کا جاننا بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لئے جو روزہ نہ کام آتا ہے آئے دن اس کی حاجت پڑتی رہتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کی حالت میں کیا روزہ دار مبالغے کے ساتھ استنجا کر سکتا ہے تو اس تعلق سے خود صاحب بہر شریعت نے صفحہ نمبر 117 پر اور 116 پر خلاصہ کیا ہے کہ روزہ دار مبالغے کے ساتھ استنجا نہ کرے اس لئے کہ اگر مبالغے کے ساتھ یعنی بہت زیادہ زور دے کر استنجا کرتا ہے جو ہمارے پخانے کا مقام ہے اور اس کے اندرون حصے تک پانی پہنچ جاتا ہے تو اس سے ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا اس لئے روزہ دار روزے کی حالت میں زیادہ مبالغے کے ساتھ استنجا نہ کرے یعنی زیادہ زور دے کر استنجا نہ کرے بلکہ اس تعلق سے خود صاحب بہرے شریعت فرماتے ہیں کہ روزہ دار جب استنجا کرے تو اپنی سانس کو روک لے اور اسی حال میں استنجا کر لے سمجھ رہے ہیں اور اس تعلق سے آگے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اتنا مبالغہ روزہ دار کو یا کسی اور کو کرنا بھی نہیں چاہیے کہ جس سے بیماری کا اندیشہ ہو تو آپ استنجا اس حساب سے کریں کہ پخانے کا مقام بھی صاف ہو جائے اور پخانے کے اندروں نے حصے تک پانی بھی نہ پہنچنے پائے یہ تمام مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی اور میں چلتے چلتے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ میں سے اب تک ہمارے چینل کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی دبا دیں اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا آگے شیئر کریں تاکہ تمام لوگ ان مسائل کو جان سکے